ہائے پرینڈز بیلگم بیپ کو مائے چینل فیکن مین ہندی اور میں برسا سواگت کرتی ہوں آپ کا اپنی چینل میں تو فرینڈز آج ہمیں ایک ایسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جس سے ہر کوئی پریشان ہے ہر کوئی لاکھوں دھیلوں ویڈیو دیکھ چکا ہے لیکن اس کا مین ریجن کیا اس کی مین پروسس کیا ہے یہ نہیں پتا ہے تو اسی کے بارے میں آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ہیں سبسکرائب کیجئے ہم آج بات کر رہے ہیں موٹاپکی فیٹ لاؤس کی یا انچس لاؤس کی اس کے لیے آپ کافی سارے ایکسرسائز کرتے ہیں ڈیٹوکس بوٹل لیتے ہیں کئی لوگوں کو پرگننسی کے بعد فیٹ بڑھ گیا ہے کئی لوگوں کو بچپن سے فیٹ بڑھا ہوا ہے کسی کسی کو کئی ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی ان کا بیٹ لاؤس نہیں ہو رہا ہے تو اس کی پوری ایک پروسس ہوتی ہے تو وہ آپ کو نہیں پتا ہے اس قرن سے آپ کا جو بیٹ ہے وہ لاؤس نہیں ہوتا ہے تو آج ہم اسی پر پوری ڈیٹیل ویڈیو بنان ہم یا کوئی ڈیٹ نہیں بتائیں گے کوئی ایکسرسائز نہیں بتائیں گے نہ کوئی ڈیٹوکس بوٹل بتائیں گے ہم صرف اتنا بتائیں گے کہ یہ پروسس ہے کیا کئی لوگوں کا بیٹ کیوں نہیں بڑھتا ہے ہر کسی کا جو باڈی ہوتا ہے وہ الگ طریقے سے کام کرتا ہے کسی میں آپ دیکھیں گے کسی میں وانس اچھی موٹی ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں دواری ہڈی کا اور کسی میں فیٹ جاتا ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور جو لوگوں فیٹ جاتا ہے ان کا فیٹ بھی الگ الگ جگہ پہ وہ اسی کے اوپر لیئر بائی لیئر چڑھتا رہتا ہے کبھی تو اس کا سب سے پہلا ہوتا ہے جو آپ کی پروسس ہے گین کرنے کی اور لوس کرنے کی اس کو سمجھنے کی چاہتا ہے تو ہماری جو باڈی ہوتی ہیں اس میں دو طریقے کی سیلس ہیں مسلس ہیں ٹھیک ہے تو ایک ہوتی ہے فیٹ اور ایک ہوتی ہے سٹرانگ مسلس ٹھیک ہے تو یہ سمجھیں ہے آپ کی سٹرانگ مسلس ہیں جو آپ کی باڈی میں ہیں اب اس کے اوپر آپ کی فیٹ لیئر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد چڑھتی جاتی ہیں کیونکہ فیٹ ہوتی ہیں جو اتنی فیجیکل ہی ایکٹیو نہیں ہوں پاتے ہیں جتنا وہ کیلوریز لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ اتنا موٹا لیئر ہو گیا اب آپ کی جو مسلس ہیں جن کو کام کرنا ہے سٹرانگ مسلس ہیں وہ دھیری دھیری کمجور ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے اوپر دیتہ سارا بہلی سے بوجھ رکھا ہوا ہے تو وہ اتنا چھے سے وقت نہیں کر پاتی ایک بار آپ کا موٹا پہ چڑھ گیا اس کے بعد آپ خود ہی اتنا چیز نہیں رہتے ہیں کیونکہ آپ کو بھاری پل لگتے ہیں سرین میں تو یہ صحیح سے وقت نہیں کر پاتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے یہ پروسیس ہے آپ کی فیٹ گین کی جب آپ کو اپنی پیو یا لیکوڈ ڈائیٹ یا ڈیٹوکس ڈ ہوٹر سوری یہ آپ کو پیچھے سے پیچھے تو تو کچھیں تو جب آپ گرم پانی یا ڈیٹوکس 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 لیتے ہیں دیرے دیرے سے ملٹ ہونے لگائے باڈی سے ملٹ ہونے لگائیں آپ کی بہت تیرے پ strain پائیں جیسے آپ کی مت pet ملٹ ہوتے پاس پیٹیں ملٹ میں پہنچا ملٹ ہوسے پر جنب پیٹ سکیں ملٹ نہیں ملٹ ہوسے پہنچ پیٹ سکیں پیٹ سکیں درس ملٹ ہوسے پیٹ سکیں بگرم پانی پیٹ سکیں بیس دن بھی گرم پانی پیائیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا آپ کا یہاں کا فیٹ ہے تو آپ کی جو اسکن ابھی تک اس طریقے سے ٹائٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی لوز ہوتی ہے لوز ہونے لگے گی پر جو آپ کا فیٹ ہے اس کو باہن نکالنا ہے باہن نکالنے کے لیے آپ کو کیا ڈیٹوکس ڈائٹ لینے پڑے گی دوسرا ہے آپ کی باڈی کو ہیٹ کی ضرورت ہے ہیٹ کے تھوئے جو آپ کا فیٹ ہے وہ باہن نکلے گا تو اس کے لیے آپ کو ایکسرسائز کمپلسری ہوتا ہے کمپلسری ٹھیک ہے اور ایک تو آپ ہیٹ کے تھوڑ باہر نکالتے ہیں دوسرا ہوتا ہے ہمارا جب آپ موشن کرنے جاتے ہیں اس میں بھی آپ کا فیٹ نکلتا ہے جب آپ ٹائلٹ کرنے جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا فیٹ کچھ باہر نکلتا ہے تو جب آپ کا ڈائیزیشن ہی ہوگا تو آپ کا جو فیٹ ہے وہ دھیری دھیری کر کے نکلنے لگے گا جب فیٹ نکلنے لگے گا تو آپ کا جو بیٹ ہے وہ دھیری دھیری کر کے لوس ہونے لگتا ہے پھر ایسی کوئی ڈائیٹ نہیں ہوتی ایسا کوئی ڈیٹوکس وارٹر نہیں ہوتا ہے جس کی قرار سے آپ کا جو ہے بیٹ لو سو انچس لو سو یہ سب ایک پروسس کا حصہ ہے جو آپ کو اپنانے پڑتے ہیں اب ہوتا ہے کہ ہم نے بجن کم کریں گے اس کے لیے ضرور ہے کہ آپ کو موٹیویشن ہونا چاہیے آپ کچھ دن تو خوب میند کرتے ہیں کسی کو دیکھا ہاں ہم بھی میند کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم مجھ سے نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ آپ کو موٹیویشن ختم ہو گیا اس کے لیے سب سے بیس ہے آپ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں اپنے بہنوں کو دیکھیں کجانس کو دیکھیں جو جیلس ہوتی ہیں کہ یہ دیکھو یار فگر میں آگئی اس چیز کو آپ مائنڈ میں رکھیں تو یہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے یہ نہیں تو آپ یوٹیوب پہ کچھ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جنہیں دو دو تین تین سو کلو بجان کے ساتھ جنہیں بیٹ لوز کیا ہے ٹھیک ہے انہیں کتنی مہیند کی ہوگی جنہیں ایک ایک قدم چلنے میں پرابلم ہو رہی تھی مہیند کی ہے ایک قدم چلنے میں کوئی سکتے ہیں کچھ سکتے ہیں جب آپ کی بیٹ لوز ہوتا ہے ایک قدم چلنے میں کیوں جب آپ کی بیٹ لوز کر رہے ہیں یہ ایک قدم چلنے میں دوسرا ہوتا ہے کہ جب میلٹ ہو کے نکل گیا تو آپ کی جو لوز سکن ہے لوز ہو گئی ہے یہاں کی لوز ہو گئی ہے چہرے پلٹ اگلی تو اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے آپ کو ایکسرسائز کے لیے بولتے ہیں تو یادی آپ ڈیلی روٹین میں ٹوینٹی منٹ ایکسرسائز بھی کل لیتے ہیں ویک میں پانچ دن تو آپ جو فٹنیز ہے آپ کی وہ کبھی خراب نہیں ہو گئی میں اپنا پارشنل ایکسپیرنس بتاؤں تو میرے پین میں ڈبل فیکچر ہوا تو اس کو ہیل کرنے میں مجھے دو سال لگے تھے اب دو سال ٹوٹل بیڈ ریسٹ پہ تھی میں اور ایکسرسائز کرنا سمبہ بھی نہیں تھا تو میں کبھل اپنا لیٹے لیٹے ہاتھ پہ ہلا دی تھی جتنا موشن کر سکتی تھی اتنا تو اس ٹائم پہ میں کافی موٹی ہو گئی موشن کریں گے اپنی بوڈی کو جتنا جانا چلائیں گے جتنا فائبر کھائیں گے اور جتنا ہیٹ رکھیں گے اپنی بوڈی میں اپنی بوڈی میں اپنی بوڈی میں ایکسرسائز کمپلسری کو سکن ہے وہ اسکین لٹکے گی اپ جنہوں نے اتنے کلو تین سو کلو سے اور اسکی کلو یا ساٹھ کلو پہ آگئے تو وہ ان کی تو کافی جانتا لوس ہو جاتی ہے اور انہیں سرجری کراتے ہیں تب وہ آپ کو جیلو فگر اور فلیٹ پیٹ دیکھتا ہے اس کے لئے سرجری جروری ہوتی ہے لیکن اتنا فیٹ نہیں ہے تو آپ ایسرسائز سے اپنی اسکین کو ٹائیٹ کر سکتے ہیں تیسوس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں ایک اور ہے آپ کا لائف اسٹائل اور ڈائٹ ڈائٹ میں فائبر بڑھائی ہے آپ کا کھانے پینے کا ٹائم فکس کیجئے اس سے آپ کی جو بائیلوجیکل کلوگ ہوتی ہے ہماری شریکی وہ ایک نیسچنگ ٹائم پر اسی طریقے سے ایکٹیف رہتی ہے سام کا جو آپ کا کھانا ہے چار روٹی کھاتے ہیں دو کر دیجئے دو کھاتے ہیں تو ایک کر دیجئے اور ٹائم جو ہے آپ کا سونے کا میں نہیں کہتے کہ آپ چھ وزے کھالو یا سات وزے کھالو کل کی لائف ایسی ہو گئی ہے کہ آپ اس ٹائم پر کھا نہیں سکتے تو آپ بارہ وزے بھی سونے چاہتے ہیں تو چھ وزے پہلے کھا سکتے ہیں یعنی آپ نو وزے کھا سکتے ہیں یعنی دو وزے سوتے ہیں تو آپ دس وزے تک کھا سکتے ہیں کہنے کا مطلب بھی ہے کہ آپ کا کھانا پوری ڈائجسٹ ہو جائے جب آپ سونے چاہیں اور یہ دی آپ کو پھر بھی مونٹ لگتی ہے تو آپ لیکوٹ کچھ ملے سکتے ہیں آپ دودھ لے سکتے ہیں سوتے ٹائم اس سے آپ کو بھوٹ نہیں لگے گئے اس ٹائم آپ سو سکتے ہیں تو آپ کو ویڈیو کی جان کر یہ اچھی لگی ہے اور آپ خود ہی اپنا ڈائٹ پلانٹ بنا سکتے ہیں اور اپنا ویٹ لوس کر سکتے ہیں تو اگر اچھی لگے تو لائک سیئر سبسکرائب کیجئے کوئی کمینٹس ہے تو کمینٹس کیجئے ویڈیو دیکھنے کیا آپ کا دہنے والد